اگرچہ شوٹنگ کے دن بہت دباؤ والے ہوتے ہیں آپ نے صحیح کہا یہ دن واقعی مشکل ہوتے ہیں ہمیں یہ پسند ہو یا نہیں ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ سب اچھی تین اور لگن کے بغیر ناممکن ہے اتنے تناؤں میں تو انسان بھولنے کی بیماری کا شکار بھی ہو سکتا ہے ہاں آپ صحیح کہ رہے ہیں کیا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے تو آپ سب میری عجیب کہانی سننے کے لیے تیار ہو جائیں ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا ہوا تھا اچھا سنیں یہ شوٹنگ کے دنوں کی بات ہے میک اپ روم میں دو لپ بام تھے ایک میرا اور دوسرا ایلف کا اپنا لپ بام میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور ایلف کا لپ بام میں نے جیب میں رکھ لیا تھا اتنی دیر میں وہاں ایک بندہ آ گیا اور میں اپنے لپ بام کو ہاتھ میں گھماتا ہوا اس سے باتیں کرنے لگا کچھ دے بعد میک اپ روم سے ایک لڑکا آیا اور ایلف کے لپ بام کے بارے میں پوچھنے لگا کہ اپنے لپ بام پہ ہی دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ میں نے سیپ پر دیکھا تھا مگر اب وہ میرے پاس نہیں ہے تو پیچھے سے ہیئر دیسر چکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے فرقان صاحب کو جیب میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا وہ ایلف کا پسندیدہ لپ بام تھا اور مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ میں نے اسے جیب میں ڈالا ہے اور میں کے چکہ تھا کہ میرے پاس نہیں ہے لیکن جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ میرے پاس سے ہی ملا اور وہاں پر سب یہ سمجھنے لگ گئے کہ میں دوسروں کا لیب بام لگاتا ہوں اس وقت ہر طرف خاموشی چھا گئی اور سب میری طرف دیکھ رہے تھے میں اس وقت کافی شرمندہ ہوا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے مجھے اندازہ ہو رہا ہے اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی لیکن سارا دن کام کرنے کے بعد ایسا ہونا ہی تھا میں اپنی لائنس بھی بھول جاتا تھا ہمارا بھلکڑ پرپان میں انہیں ذہن میں دوہراتا رہتا تھا تاکہ وہ مجھے یاد رہے مگر کچھ دیر بعد دماغ سے نکل جایا کرتا تھا لیکن جو بھی تھا ہمیں مزا بہت آیا اس میں کوئی شرط نہیں ہے جیسے ایک دم میں سب کچھ بھول جاؤں اور کہنے لگوں مجھے اپنی کہانی کے بارے میں دوبارہ بتاؤں اب ایسا مت کریں مجھے بھی ابھول دیں اب تم لوگ میرا مزاق بنا رہے ہو نہیں مزاق نہیں ہے